اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کو ایک اتنا زبردہ سا ٹوٹ کپ کھانے جا رہی ہوں جس کو آپ چلتے پھرتے یوز کر سکتے ہیں اور جب اس کو چلتے پھرتے یوز کریں گے تو آپ کی سکن کو بہت خوبصورت ایک گلو آئے گا اور آپ کی سکن وائڈ دیکھے گی آج میں آپ کے لئے ویٹامن سی کا فیس واش بنانے جا رہی ہوں فیس واش آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں یا اس کی جگہ ڈف سوپ پر یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ویٹامن سی کا پورڈر ہے تو اس کو شوز کر لیں نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس ویٹامن سی کی ٹیبلٹ ہے تو اس کو لے کے آپ نے کرش کر لینا ہے ادھر میں نے اس کو اچھے تکے سے کرش کر لیا کرش کرنے کے بعد آپ اس کو کسی کنٹینر میں ایڈ کر کے رکھ سکتے ہیں اپنے واش بسن پر جب بھی آپ نے اپنا چہرہ دونا ہے تو آپ نے تھوڑا سا پورڈر جو ہے اپنے ہاتھ پر لے لینا ہے اور تھوڑی سی کونٹیٹی آپ نے فیس واش کی ڈال لینی ہے ٹھیک ہے اتنی ڈال لینے جتنی آپ کو ضرورت ہے اس کو مختیار ہاتھ کے اوپر ہی ایسے اور دو سے تیمینٹ آپ نے اس کا مساتھ کرنا ہے تاکہ جتنا بھی ویٹامین سی کا پورڈر ہے آپ کی سکن کے اوپر لگ جائے مساتھ کرتے ہوئے یہ سارا پرسیجر آپ نے واش بیسن کے اوپر کرنا ہے دو سے تیمینٹ مساتھ کرنا ہے پانی لگا کے پھر مساتھ کرنا ہے ویسے تو آپ نے بہت زیادہ پیک ورہ دیکھے ہوگا ہے جس میں آپ نے ویٹامین سی کا پورڈر کو ڈال کے یوز کرنا ہوتا ہے لیکن یہ ٹوٹکا بھی اگر آپ چلتے پھرتے کر لیں گے تو آپ کی سکن ایک تو گلوئنگ ہوگی اور دوسرا آپ کی سکن کے پر جو کالے سیاہ دھاگ دبیں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے اور آپ کی سکن فیر بھی ہوگی بہت اچھا یہ ٹوٹکا ہے آپ اس کو ضرور یوز کیجیگا آپ کو اس کے بہت اچھے ارزال ملیں گے اور اس کو اپورڈر کو آپ اس کنٹینر میں ڈال کے اپنے واش ویسن پر رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ چاہے اس کو یوز کر سکتے ہیں